تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَاجِمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں سنوار کے دن کا نہایتی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ بہتی خاص اور مجرب وظیفہ ہے اس ایک وظیفے کی برکت سے آپ کے ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں گے نوکری کا مسئلہ ہو کاروباری مسائل ہوں کرت سے آپ نجات چاہتے ہوں تو صرف یہ ایک وظیفہ ایک مرتبہ کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل بڑی بڑی اور مشکل ترین حاجات منٹوں میں پوری ہو جائیں گے وہ آیت مبارکہ کون سی ہے جس کا آپ نے سنوار کے دن وظیفہ کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آیتر کرسی کا یہ نہائیتی خاص اور مجرب وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا جب وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میری امت کو موت کے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تو فرشتے نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ عزر و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیتر کرسی پڑے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں اس آیت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں سو موار کے دن کسی بھی نماز کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں دروت پاک پڑھنے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیتر کرسی کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آیتر کرسی پڑھنے کے بعد آپ اللہ عز و جل سے جو بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مراد پوری ہوگی اس ماہ مبارک کا صدقہ اور اس مبارک دن کا صدقہ اللہ عز و جل آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیج کے اللہ حافظ